السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنانے والے ہیں چیکن کا دلیا تو چلیے اب ہم آپ کو اس کی ریسپی بتاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لئے ہے دو طرح کی دال جو کہ ہے اڑت کی دال اور مون کی دال اور جو تیسری چیز اس میں آپ کو دیکھ رہی ہے وہ ہے چاول تو یہ تینوں چیزوں کا ہم نے میجرمنٹ جلیے ہے وہ وان کپ لیے ہے آگے ہم آپ کو کپ بتائیں گے کہ ہم نے کون سے کپ کے میجرمنٹ سے لیے ہے تو بس یہاں پہ ہم نے دو طرح کی دال اور چاول یہ تینوں کو ملا کے ہم نے ایک کپ کا میجرمنٹ لیے ہے دوسری طرف اب ہم نے لے لیے ہے دلیا آپ یہ کپ دیکھ سکتے ہیں یہی کپ کے حساب سے ہم نے جو دال اور چاول تھے وہ یہی کپ کے حساب سے لیے تھے اب یہی کپ کے حساب سے ہم تین کپ دلیا لیں گے یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز لیجئے گا تو آپ ایسا ہی میجرمنٹ رکھے گا ون ریشیو تھری کا کہ آپ کو ایک کپ کے حساب سے وہ دال اور چاول لینے ہے اور ایسے آپ کو تین کپ دلیا لینا ہے تو بس اب ہم یہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے بہت ہی اچھے سے واش کر لیں گے آپ اسے ضرور واش کریے گا واش کرنے کے بعد ہم اسے سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ اسے اوور نائٹ بھی سوک ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ دوسرے دن بنائیں گے تو یہ بہت ہی جلدی گل جائیں گا اور ہمیں گھوٹنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے بھی بھیگا کے رکھ سکتے ہیں تو بس اب ہم نے یہاں پہ سے بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اسے بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو گھنٹے تک اسے بھیگنے کے لئے رکھے تھے دو گھنٹے کے بعد ہم نے جو پتیلا ہے اس میں سارا یہ جو ہماری دال اور دلیا اور جو چاولتے وہ ہم نے دال دیئے ہیں اب ہم نے اس میں دال دیئے ہیں آدھا کلو کے انداز میں ٹاماتر ہم نے اسے رفلی چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو کیسے بھی چاپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو بونلیس چکن یہ بھی ہم اسی میں ہی دال دیں گے ہم یہ جو دلیا بنا رہے ہیں وہ انسٹنٹ سا ہوگا اور یہ بہت زیادہ یمی لگتا ہے اسی لئے آپ بھی ساری چیزیں ایک ساتھ ہی دال دیجئے گا اب ہم اس میں دال دیں گے جنجر گارلک پیسٹ جو کہ ہے 4 to 5 ٹیبل سپون اب ہم اس میں دال دیں گے کوتمر تو کوتمر بھی آپ ڈالنا نہیں بھولیے گا اس سے بھی بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اور کلر بھی بہت زیادہ اچھا آتا ہے اب سب سے اینڈ میں ہم اس میں دال دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے 1 کپ آئی لیا ہے آئی لیے آپ کی حساب سے دال سکتے ہیں آئی لیے بہت زیادہ جلدی جو ہمارا دلیا ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے دالیں گے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے سالٹ جو کہ ہم نے 5 ٹیبل سپون دالے ہے تو آپ بھی آپ کے کپ کے میزرمنٹ کے حساب سے سالٹ دال سکتے ہیں اور آپ کتنا کھاتے آپ اس کے حساب سے بھی دال سکتے ہیں اب ہم اس میں دال دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اچھا یہ دلیے میں لال میوچی کا پاوڈر نہیں دلتا ہے اسی لئے بس اب ہم نے اس میں گرم مسالہ اور سالٹ ہی دالے ہیں آپ اس میں حلدی بھی نہیں دالیے گا اب ہم اس میں دال دیں گے پانی تاکہ جو ہماری پورا مسالہ ہے وہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے تو بس اب ہم نے یہاں پہ پانی بھی دال دیے ہیں اب ہم یہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے ہم نے یہ جو ہمارا پتیلا ہے اس کو فلیم پہ نہیں رکھے ہیں یہ فلیم پہ رکھے ہم نے نہیں کر رہے ہیں آپ بھی اسے یہ ساری چیزوں کو پہلے اچھے سے ڈال دیجئے گا اس کے بعد آپ اسے فلیم پہ رکھئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ساری چیزیں ہیں وہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے فلیم پہ رکھتے ہیں ہم نے سچا کہ ہم آپ کو ایک لک بتا دیتے ہیں یہ ایسے ہی کتنی پیاری لگ رہی ہے تو پکنے کے بعد تو اور زیادہ یمی اور ٹیسٹی لگے گی تو چلیے اب ہم آپ کو اسے فلیم پہ رکھ کے بتاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے فلیم پہ رکھے ہیں تو اس کو پانچ منٹ ہو چکے تھے پک کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پانی ہے اس کو بہت ہی اچھے سے بوائل آ چکا ہے جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا جو پانی ہے اس کو بہت ہی اچھے سے بوائل آ رہا ہے تو اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہری مرچی ہوتی ہے اس کا پیسٹ دال دیں گے یہ جو دلیا ہوتا ہے ہری سوتی ہے یہ ہری مرچی میں ہی بنتی ہے لال مرچی سے اس کا کلر اچھا نہیں آتا ہے تو بس اب ہم نے یہاں پہ اس میں جو ہری مرچی کا پیسٹ ہے اس کو ہم نے اس میں دال دیئے ہے تو یہ کچھ ہم نے 5 to 6 ٹیبل سپون دیئے ہے آپ آپ کے حساب سے دال سکتے ہیں کہ آپ کتنا سپائسی کھاتے ہیں تو بس اب ہم یہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں ہلدی پاوڈر بھی نہیں دالے اور ہم نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر بھی نہیں دالے ہے کیونکہ اسے جو ہمارا ہریس کا کلر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے تو بس اب ہم یہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو یہ ہریس کو بہت ہی پکانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد جو ہمارا ہریس ہے اس کا جو پانی ہے وہ پورا سوک چکا ہے تو آپ کو اسے بہت ہی اچھے سے سٹر کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر سے نہیں تو کیا ہوگا جو آپ کا حریص ہے وہ نیچے پتیلے پر لگتا جائے گا تو بس آپ کو اسے تھوڑی تھوڑی دیر سے بہت ہی اچھے سے سٹر کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ بہت اچھے سے سوک چکا ہے لیکن جو ہمارا دلیا ہے وہ نہیں بنا ہے اچھے سے گھوٹا نہیں گیا ہے پانی کو کنکنا کر کے دالے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بہت ہی پیالی پانی دالے ہیں جو پانی کم ہے تو ہم نے ایک اور پیالی جو پانی ہے اس کو گرم کر کے اس میں دالے ہیں تو آپ بھی دالے ہیں تو آپ ٹھنڈا پانی نہیں دالے گا یا نارمل ٹیمپریچر والا بھی پانی نہیں دالے گا اسے ٹیسٹ اچھا جو آپ کا ٹیسٹ دلیا کا وہ خراب ہو سکتا ہے تو اسی لئے آپ بھی یہ بات کا دھیان رکھئے کہ جب آپ کا جو دلیا ہے وہ پورا پانی سوک چکا ہے لیکن جو آپ کا حریص ہے وہ اچھے سے نہیں بنا ہے تو آپ جب پانی دال رہے ہیں تو آپ پانی کو گنگونا کر کے دالیے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو دلیا ہے وہ آلماسٹ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے آپ کو اسے بہت ہی اچھے سے گھوٹنا ہے تاکہ جو ہماری ساری چیزیں ہیں وہ بہت اچھے سے مکس بھی ہو جائے اور جو ہمارا دلیا ہے وہ بھی بہت اچھے سے گھوٹ جائے تو بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو پھر سے بتاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہمارا حریص ہے دلیا ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ بھی اسے دس دس منٹ سے چیک کرتے رہیے گا نہیں تو کیا ہوگا جو دلیا ہے اور جو حریص ہے وہ نیچے لگتا جائے گا اور جو نیچے سے ہم نکالیں گے تو اس کا ٹیسٹ پھر اچھا نہیں آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا انسٹینٹ سا حریص ہے دلیا ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ بس اسے اور پاچ سے دس منٹ تک پکائیے آپ چاہے تو آپ اسے اور تھک بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کنسسٹنسی پرفیکٹ ہے کنسسٹنسی بھی آپ کے ساب سے رکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا دلیا ہے حریص ہے وہ ریڈی ہے تو چلیے یہاں پہ ہم فلیم آف کرتے ہیں اور ہم آپ کو اسے سرف کر کے بتاتے ہیں تو بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا حریص ہے دلیا ہے وہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہے اور یہ بہت زیادہ یمی لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ بھی ایک بار ہمارے طریقے کا بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا آپ کو کیسے لگا تھا تو بس اب ہم اسے جو تلی ہوئی پیاز آتی ہے نا ہم اسے اسے گانش کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا حریص ہے وہ ریڈی ہے ہم اسے کوتمر کے ساتھ اور نیمبو کے ساتھ سرف کریں گے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس سپورٹ کرے شیئر کرے لائک کرے سبسکرائب کرے اور ایک بار یہ چیکن کا حریص اور دلیا بنا کر ضرور ٹرائے کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں آپ ہمیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ موسیقی